بھگوان سے پراتنا ہے کہ اٹل جی سوست ہوں ہم سب کی ماردر سک ہیں پریڑنا شروط ہیں اور میری جندگی کے تو سوماحق بنے ہیں مجھے برا اسمرن رہتا ہے کہ اچانک فون آتا ہے اور ڈاکٹر تجھے چناؤ لڑنا ہے یہ سب بھول دینا اٹل جی کہا اور میں چناؤ میں کے میدان میں چلا جاؤں میں کبھی کلپنا نہیں کرتا تھا کہ میں کبھی چناؤ لڑوں گا اچانک میر کے لیے چناؤ کہنا دس دن بارہ دن بچے ہوں اور نامنکن کا دوسرا دن ہو لہنے چناؤ لڑنا ہے میں نے کہا آپ آئیں گے تو چناؤ لڑوں گا تو رکا آؤں گا میں لڑوں گا اب اتھنی کم سمیے میں نہ تو پیسے کا انتظام دوسرا پکشی لڑ رہا ہے تو کئی کروڑ روپے خرچ کر رہا ہو اور انہوں کا یہ کئی بات تھا کہ پیسے سے چناؤ نہیں جیتا جاتا تو ہمت کرو اور ہمت کری میں نے چناؤ لڑا وعدہ تھا کہ آئیں گے اٹل جی آئے بہت تیج بخار تھا چل نہیں پا رہے تھے لوگوں نے کہا کہ نہیں اٹل جی آپ مجھ جاؤ اٹل جی نے کہا میرا اس سے وعدہ ہے ڈاکٹر سے اور میں جاؤں گا وہ آئے چناؤ میں بھاس رہی اپنا لوگ نارے لگا رہے تھے کی آرہ نیتا کیسا ہو آرہ 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 انہوں نے اندین سبھا کری ہوئی ہے کیونکہ اس کے بعد سبھا کرتے ہیں میں نے نہیں دیکھا اور مجھے کھڑا کر دیا کہ بولو بولو لوگ ہیں کم سمیں ہے اٹل جی کے باس لیکن اٹل جی پوری طرح سبھا میں وہ کھار بہت تیج اور بولنے لگے کپور تھلا کے سبھا میں ہے اور انہوں نے کہا کہ سانسہ جیت کے گئے تھے اٹل جی کا ایک سبھا پھونی چرچہ کا وشہ بن جاتا تھا انہوں نے اپنے آپ سے بولا میں اپنے آپ کو اس میں دیکھتا ہوں پہلا سبھا اور دوسرا سبھا دنوں نے کہا کہ آپ لانگوں نے لگا تو ہمارا نیتا کیسا ہو اٹل بھی ہاری جیسا ہو تو لوگوں نے کہا ہاں اٹل جی میں ایسے ہی نیتا چاہتا ہوں تو بولے کہ مان لو یہ جو کرتا ہے میں نے پہنے رکھا اور میں پیجامہ نہ پہنوں تو تو لوگوں نے کہا اٹل جی اچھا نہیں لگے گا تو بولے کرتا یعنی سنسر سدس تو آپ نے مجھے بنا دیا اوپر کا پیجامہ نگر نگم کا میر مجھے یہ چاہیے اور لوگ یہی کہہ کے جہاں جاتا تھا لوگ کہتے تھے کہ جائے آپ کو کیا مطلب ہے کرتا تو دیا ہی اٹل جی کا پیجامہ آپ کو چناؤ جیت جانا ہے ایک طرف کروڑ روپے مافیا پیسہ دھنبل جنبل اور ایک طرف بغیر پیسے کے چناؤ اور چناؤ اٹل جی کی ایک سبت پر جیت گیا جب پہنچا وہاں پہ تو مدنلال خورانہ جی دلی گیا تھا بھے اور شاہب سنگھ برما جی کوہلی جی اور وہ سائد لوگ دلی کے کچھ بیچار کر رہے تھے گھر پہنچتے انہوں نے مجھے کو گلے سے لگایا اور مطورہ کا پیڑا کوئی دے گیا تھا تو اپنے ہاں سے انہوں نے پٹکا مطورہ کا کرشن جی کا والا پٹکا پہنایا اور اپنے ہاں سے پیڑا کھلایا کہ پیڑا کھاؤ اٹل جی نام نہیں تھے یہ ایک ایک اپنے آپ میں سبتوں کا جہاں پر انت ہوتا ہے جس کا کوئی بسٹریشن نہیں کر سکتا ایسے ہردے کو اسپرس کرنے والے ہردے اسپرسی برطیت کے سوامی دیں سوامی ہے اٹل جی اٹل جی کا ابھی میں کچھ دنوں پہلے درسن کر کے آیا ہوں گھر کی لوگوں نے کہا پریبار کی لوگ ان کے موجود تھے اور مجھے سندیس ملا تھا کہ مانی اٹل جی کو مجھے ملنا ہے جھنگٹا جی شکمار جی اٹل جی کے پریبار کے ان کے پریجن لوگ ان کے وہ لوگ بوجود تھے ان کا کہا کہ آپ جا کر دیکھئے وہ لی دیکھئے کیا ہوتا ہے میں نے کان میں کہا باب جی میں ڈاکٹر آپ کا میر آیا ہوں اٹل جی کی آنکھ شپ کی سب لوگ بہت ہم لوگ سب لوگ خوش ہوئے کہ آج اٹل جی نے دیکھنے کی کوشش کی اٹل جی اپنے آپ میں ایک ایسا وقتیت ویرات وقتیت ہے جس کی وشو کے نیتاؤں میں اس سمیں تلنا کرنا بھی دور دور تک بہت مشکل ہے ہر چیز میں ان کا اسمرد ہوتا ہے ہر چیز میں کہاں کتنے سادر طریقے سے کتنے لوگ کو پہچانتے تھے نام سے لیتے تھے یہاں تو لقنوں میں تو ہوڑ لگتی تھی کہ اٹل جی کا خاص کون ہے اور ہر وقتی کا آپس میں دندتا اور ہر وقتی سبھتا تو میں ہی ان کا سب سے خاص ہو چھوٹے سے چھوٹے کارکرتہ کو اٹل جی بلا لیتے تھے نام سے لقنوں کی گلیوں میں وہ ڈرائیور نہیں جان پاتا تھا تو اس کو بتا کر پہنچ سکتے کی چھمتا تھی ان میں ایک دن تو میں نے لاپلاس میں اٹل جی کو دیکھا تو مجھے لگا کہ سردار جی سے بات کر رہے ہیں تو سردار جی کہیں پہچانے پہچانے سے لگ رہے تھے وہ ہرکسن سنگھ سروجیس جی تھے کمیسٹ پارٹی کے باہر کے دونوں بیشاردھاراؤں میں پرس پر ویروت تھا لیکن پتا چلا ہے ٹیمپو سے ایک سردار جی اترے ہیں اور سیدھے اٹل جی چیپٹ گئے آج سروجی تاجہ سب کہہ کہ ایک دم گلے سے لگ رہے تھے ہم لوگ دور سے دیکھ رہے تھے بھی پکشی بھی جن کو بہت مانتے تھے اور ان کو پردنا شروط مانتے رہے ہیں آج بھی ہم سب لوگ ان کو اٹل جی کو بہت اس روپ میں دیکھتے ہیں کہ اٹل جی آج اشوست ہیں تو ہم سب کے انترمن میں بیدنا ہے کہ کس پرکار سے اٹل جی پھر سے بولیں سب کے بیچ میں آئیں لیکن پرکرتی کا نیم ہے اور پرکرتی کا نیم ہے کہ ویکتی اپنے سریر کو جتنا آدھیک دے سکتا ہے دیتا ہے اور اس ویکتی کے سب دوس ویکتی کے کریہ اس ویکتی کے کرم سب کا پردنا کا مارگ پرشست کرتے ہیں میرے جیون کا ہر پل مجھے بیرے پتا جی کا وہ دن یاد آتا ہے کہ مانی دین دیال جی جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں اسی آواز پر کافی سمیہ رہے اور پتا جی جب بتاتے ہیں کہ پتا جی کو مانی اٹل جی بولتے تھے دروازہ آو پنڈی دروازہ پتا جی کچھ بھی بول دیتے تھے ان کو اور وہ پردام بھاو سے بولتے تھے کہ بھئیہ پادہ جی سے تو میں بلکل ہار جاتا ہوں اور کسی پرچے کرتے ہیں ان کی وہ دین دیال جی کی جنم دین ایک دن کا ہے تو کسی کو بھی کارکرتا کو اوپر اوپر اٹھا دیتے تھے اور کارکرتا ادم گسہ ہو کر جاتا تھا خوش ہو کر چلا آتا تھا اور اس چھوٹے سے کمرے میں اڈل جی دین دیال جی کے ساتھ رہے ایک دو دن ٹھیرے تھے وہ ایک کھٹیا تھی تو نہیں ٹھیرنے کا تھا تو چٹائی بھی بھی شاکیس ہو گئے یہ اٹھا دی کا ورطیت تو ہے کہ وہ کس گھر میں جب آتے تھے مانی ٹنڈن جی ان کا کارکرموں کا نیوجن کرتے تھے شکمار جی ساری چیزوں کو ویبستیت کرنے کا کام کرتے تھے لکھنو کا چپا چپا بھگوٹی جی اور بھگوٹی شکلا جی اور تمام لوگ ان کے بڑے ابھیرنے تھے لیکن لکھنو کیا پورا دیش ایسا ہوگا کہ جس میں اٹھا جی کے کاریوں کا پورا ہر وقتی ورڈن کر سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں تدکال جو سب سے بڑا گن ہے وہ تدکال جواب دینے کا ان کا اپنا ایک ابھیوٹی ہو پڑا ہے بھگوٹی شکل کنڈیشن پر ہیں ہالکی سارا دیش پریئر کر رہا ہے آشا یہی کر رہا ہے کہ وہ سواس ہو جائیں جو بھی سب سے دیچ میں سواس ہو گیا ہے کیا آپ سے بھائے لمبا اسیوٹیشن ہم نے دیکھا ہے اس پچھے سالوں میں سے تو کتنا افسوس ہو رہا ہے کہ میں ایک اتنا بڑا دیکھتے تو آج اگزم یہ آ رہا ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے یا اتنا اسوست نہیں کہ بلکل کیا ہوگا مدلہ میرے تو کیا ہے نمون کے اسوست ہونے کی سوچنا ہی میرے لیے پیڑا دائک ہے پیڑا دائک ہے اور اٹل جی کا ایک سایا ہے نا ان لگتا ہے کہ ابھی بھاؤ کہ میرا کوئی موجود ہے اس گھر سے میرا لگاؤ رہا کہ میری اممہ اور میری پتا جی کا بھاؤ لگتا تھا کہ ان کا کھٹیا کا اسپس کر لیتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ میں سرودھاری ہو گیا اور پتا جی کیونکہ وہ کرسی وہ تکھت دیندیال جی کا رکھے تھے جس میں اٹل جی بھی رہے تو میں اس گھر میں آکے چھوٹے تھے گھر میں بھی سکھی انبھوتی پرابط کرتا ہوں کہ آج بھی مہاپرسوں کے قدم جہاں پڑے ہو وہ اپنے آپ میں پرنشتھلی بن جاتا ہے